ہر سال دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی حج کے لیے لوگ ہر سال جاتے ہیں لاکھوں فرزندانے اسلام لیکن اب حج اتنا مہنگا ہو چکا ہے اتنا مہنگا ہو چکا ہے گزشتہ دو تین سال میں دیکھا ہے گیارہ گیارہ لاکھ بارہ بارہ لاکھ روپے میں ایک حج ہو رہا ہے اور یہ حکومتی کورٹے پہ تھا اور اگر آپ پرائیویٹ کرتے ہیں تو وہ چودہ سے پنہ لاکھ اس سے بھی زیادہ مہنگا اگزیکلی حکومتی کورٹے میں تقریباً لاسٹیئر کا ڈیٹا تھا کہ گیارہ لاکھ اور کچھ پچاس ہزار کے ہسی ہزار اوپر تھا لیکن اب بلا تفتیق بغیر کسی نیگوسیشن کے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال حج سستہ ہوگا اور ایک لاکھ روپے جو پشلے سال اماؤنٹ تھی اس میں سے ایک لاکھ روپے کم ہوگا یعنی کہ گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے سے اب ایک لاکھ روپے کم ہوگا دس لاکھ پچھتر ہزار روپے میں آپ لوگ حج کر سکیں گے جو نگران وزیر مذہبی امور ہیں نیک احمد انہوں نے یہ اعلان کیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھی ویسے تو باعدہ دس لاکھ پچھتر ہزار بھی کوئی مائنر اماؤنٹ تو نہیں ہے بہت بڑی یہ رقم ہے اس کے علاوہ جو اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے تھے جو ہمارے حجاجے کرام ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان ان ایک دو ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پر جو حج اور عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر عمر رسیدہ ہوتے ہیں ہمارا ایک کلچر ہے کہ جب ساری عمر ہم اپنے کام کات سے فری ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر ہم حج اور عمرے کا رخ کرتے ہیں جوانی میں ہم پوری دنیا بھرتے ہیں بڑھاپے میں جا کر حج اور عمرہ کرتے ہیں ایون کے باقی دنیا میں الٹا رواج ہے آپ دیکھیں کہ ملیشیا میں ٹرکی میں زیادہ تر جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ینگ کپلز ہوتے ہیں جو عمرہ اور حج کرتے ہیں حج ایک مشکت کا کام ہے تو وجہ پھر یہ تھی کہ کیونکہ ہمارے جب عمر رسیدہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ اکثر لا پتہ ہو جاتے تھے گم جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہیں تو اس میں اس دفعہ پورے حج کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے ایک ایپ ہوگی اس ایپ ہر کسی حاجی کے پاس وہ ایپ ہوگی تو اس ایپ کے ذریعے اس کی جو لوکیشن ہے اس کو ٹریس کیا جائے گا اب کوئی بھی حاجی جو ہے وہ گم نہیں ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپلیکیشن آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہ موبائل آپ نے ساتھ رکھنا ہے اس میں آپ کو انٹرنیٹ سم بھی دی جائے گی جس میں انٹرنیٹ ہوگا انہوں نے کہا بلکل اسی طرح جیسے پاکستان میں آپ اپنا فون استعمال کرتے ہیں سعودی عرب میں بھی آپ نے ویسے ہی اپنا فون استعمال کرنا ہے دوسرا اچھی بات یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ پابندی آیت کر دی گئی تھی کہ جو سیونٹی فائف پلس ہیں وہ حاج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ مشکت کا کام ہے اور لوگ گم جاتے ہیں اور کر نہیں پاتے ہیں حاج تو اب یہ کہا ہے کہ ایک اپنا جیسے کوئی ہوتا ہے نا ٹیک کیئر کرنے کے لیے منتظمین میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو بھی حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے جو کہ عمر صیدہ ہے ایک سہولت کاروں کے ساتھ ایک معاون معاون کہہ سکتے ہیں یہ اس کو معاون جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اس کو ٹیک کیئر بھی کرنا ہوگا جو بھی حج کی ادائیگی ہے اور اس کا خرچہ بھی اسی کو ادا کرنا ہوگا جو کہ حج پہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو وہ ایک جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے اور دس سال سے جو کم لوگ تھے پہلے وہ بھی حج کے لیے جا سکتے ہیں پہلے یہ تھا کہ چھوٹے بچے نہیں جا سکتے لیکن اب یہ بھی حکومت کی جانب سے جو ہے نا وہ شرط ختم کرتی گئی ہے اچھا یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس نگران حکومت نے اس پر کام کیا ہے پھر ایک اور چیز نگران وزیر مذہبی امور بتا رہے تھے کہ ان کی وہاں کی جو ٹکٹس ہیں نا وہاں کی سعودی انتظامیہ سے سعودی حکومت سے باتے ہو رہی ہیں کہ تھوڑا سا کنسیشن دیا جائے تاکہ جن مسلمانوں کی جن پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ وہ حج کریں تو ان کو اس سے محروم نہ رکھا جائے کسی نہ کسی طرح ان کو ریلیف دیا جائے تو یہ ایک کچھی چیز ہے حجاج کرام کے لیے اس سال حج ایک لاکھ روپے سستہ ہوگا اللہ سب کو حج کرنے کی توفیق